اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ قرب قیامت میں زمین کا ایک چوپایا نکلے گا وَإِذَا وَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لِهُمْ دَابْتَمْ مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّمْهُمْ قرب قیامت میں ایک زمین سے چوپایا نکلے گا جانور رہ رہ گا اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا تُقَلِّمْهُمْ ان سے کلام کرے گا اللہ تبارک و تعالی یہ علامت کیوں ظاہر کرے گا تاکہ جن لوگوں کو ابھی شک ہے اس بات پر اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں ہے کہ غدغد نے سلیمان سے بات کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات کو سن کر کے مسکرات فرمائی جن لوگوں کو ان تمام چیزوں پر یقین نہیں ہے ان کو یقین آ جائے کہ چوپایا بولتا ہے کلام کرتا ہے تو یہ چوپایا نکلے گا کب نکلے گا آپ کو معلوم ہے کہ آفتاب ابھی مشرق سے نکلنا ہے قیامت نازل جب ہوگی تو سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ اس دن سورج مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکلے گا تو صبح میں سورج کہاں سے نکلے گا لوگ انتدار کریں گے کہ مشرق سے نکلے سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا تو صبح سورج مشرق سے نکل مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے ٹائم یہ نکلے گا کون دعبتال عرض زمین کہیے جانور صبح جو سورج یہ نکلے گا وہ مغرب سے نکلے گا اور چاشت کے ٹائم تھوڑا سا حرارت کا ماحول بن جائے گا چاشت کے وقت دعبتال عرض نکلے گا یہ چوپایا سورج کے مغرب سے نکلنے کے تھوڑی دیرے بار جب سورج میں تھوڑی گرمی آ جائے گی تب نکلے گا چاشت کے وقت میں اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹی ہوگی پوری دنیا میں پھر لے گا اور سب کے ناک کے پاس مہر لگا دے گا اور ترمیدی شریف کی یہ روایت ہے کہ لوگ ایک دستر خان پر بیٹھے رہیں گے اور ہر ایک ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کہے گا یار تو مومن ہے وہ کہے گا تو تو کافر ہے ایک ہی دستر خان کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مومن اور کافر کہتے گے اس لئے کہ کافر اور مومن یہ لکھ اٹھے گا ان کی ناک کے پاس ایک دستر خان کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مومن اور کافر سمجھ لیں گے یہ سب کے اوپر اسی انگوٹی سے نشان لگاتا جائے گا اور بہت ہی تیز رفتار ہوگا ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے خرب قیامت میں یہ سب ہو جائے گا اور رفتار رفتار سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر رہی ہے آج ہر بات پر یقین کرنا آسان ہو گیا ہے قرآن حکیم جو باتیں کہہ رہا ہے سائنس اس بات کو بالکل سمجھنا آسان بنا دے رہی ہے اور ممکن بنا دے رہی ہے بتائیے ایک سکنڈ کے اندر ہماری آواد یہاں سے دنیا کے آخری کونے میں پہنچ سکتی ہے تو وہ آدمی اتنا تیز رفتار نہیں ہو سکتا چند ہی گھنٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر لوگوں کے جو موجود ہوں ان کی پیشانی کے اوپر ان کی ناکھ کے اوپر نشان لگا دے تو یہ ہے دابت علم مصرد احمد کی روایت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تک دس نشانیاں نہ ظاہر ہو جائیں قیامت کے لئے سور نے پھونکا جائے دس نشانیاں کون ہیں آفتاب کا مشرق سے نہ نکل کر مغرق سے نکلنا ایک دوسرے دھوان دخان تیسرے دابت علرف یہ دمین کا چوپا ہے چوتھے خروج یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج کا نکلنا پانچویں خروج دجال دجال کا نکلنا پانچویں چھٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ناظرم اور تین جگہ خص تین جگہ دمین تھرس جائیں دنیا نو اور اس کے بعد عدم سے ایک آگ نکلے جو لوگوں کو ہنکال کر کے میدانے معیشہ میں جمعہ کر دیں یہ دس نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں تک تک سور نہیں پھوکا جائے گا یہ موسیٰ کا دیمت کی روایت ہے اور اسی مفہوم کی ایک روایت موسیٰ شریف میں بھی موجود ہے ان تس نشانیوں میں سے ایک نشانی ڈابت الارض ہے زمین کا چوپ آیا جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا اس کے بعد یہ جان لیں کہ دجال جب آئے گا تو اس کو مارنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لئے آئیں گے اور دجال زمین کے اوپر چالیس رہے گا بات مفسرین نے کہا کہ چالیس دن رہے گا کہ چالیس ماں رہے گا صحیح کی چالیس دن رہے گا اور چالیس دن کے اندر وہ دنیا میں بڑے دجلوں فریب کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے جس دن یہ آئے گا وہ دن ایک سال کے برابر ہوگا جس دن یہ آئے گا وہ دن ایک سال کے برابر ہوگا اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر بقیہ دن نارمل ہوگی جس دن یہ آئے گا وہ دن سال بھر کے برابر دوسرا دن ایک مہاں کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور بقیہ دن ویسے ہی نارمل ہوگی یہ دجل کے بارے میں ایک ہلکا سا تفسرات تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جب سور فنکا جائے گا تین قسم کے سور ہوں گے ایک نفخہ سعیق ایک نفخہ فضہ اور ایک نفخہ موت پہلا جب سور کھونکا جائے گا پہلا نفخہ تو لوگ گھبرا جائیں گے یہ گھبرا حق کا سور ہوگا دوسرا سور کھونکا جائے گا سارے کے ذریعے جاندر مر جائیں گے اور اس کے بعد تیسرا سور بعد میں کھونکا جائے گا تقریبا یہ کوئی چالیس سال کا عرصہ ہوگا اس کے بعد سارے کے سارے لوگ جو مرے ہوئے ہوں گے جو زمین کے اندر چلے گئے ہوں گے جن کی قبریں دکھائی دے رہی وہ بھی جن کی قبروں کے آثار مٹ گئے ہیں جو وہ آجداز کہتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نگل کر اٹھڑے ہوں گے کہیں کہیں تو ایسا مادوم ہوتا ہے کہ مہا قبر تھی اس کو اوپر لوگوں نے گھر بنا لیا ہے گھر میں سے اچانک ایک ننگا آدمی نہ مدھر ہو جائے گھر میں سے ایک ننگا آدمی ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ کہاں کہاں گھر بنے ہوئے ہیں نیچے قبریں اس کے اندر مرتے ہیں اور جب سور پھونکا جائے گا تو جہاں آدمی دفن ہے وہاں سے اکھڑا ہوگا تو سیدھے میدان محشیر کی طرف بھاگے گا تو نفقہ کتنا پہلا نفقہ نفقہ فضاء خبرہت کا دوسرا نفقہ ساہی موت کا اور اس کے بعد نفقہ باس اٹھائے جانے کا موسیقی